ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈی ویژن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد اور اپنے ویلوگ لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ارز کرتا ہوں ناظرین تئیس اگست ہے منگل کا روز لنڈن کا موسم کچھ متدل ہوتا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں سیاسی ٹمپریچر انتہائی روج پر چلا گیا ہے آج میرے پاس بڑی اہم خبریں ہیں اسلام آباد سے لنڈن سے خاموشی کیوں ہے لنڈن میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور کیا کھچڑی پک رہی ہے بیمار شریف دعائیاں کھانے کی بجائے لوگوں سے گانیاں کیوں کھا رہے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں آج آپ کو میں حقائق سے اگاہ کروں گا اور بڑی خبر سے بھی اگاہ کروں گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور چیف نیوٹرل کی اس وقت کیا حالت ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں جی تو ناظرین یہ سب باتیں بتانے سے پہلے بڑی ہی ضروری بات ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس وقت بن چکے ہیں یوٹیوب چینل عمران خان کی آواز اور باقی لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے ٹیلیوزن چینلز بند کیا جا رہے ہیں حتیٰ کہ پاکستان میں موجود یوٹیوب چینلز کو بھی بند کیا جا رہا ہے لیکن ہم چونکہ لنڈن میں موجود ہیں اس لیے حقائق اور اس قسم کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں گے جن کو آپ سننا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھنٹی کے بٹن کو دمائیں جو لوگ پہلے سے چینل کو سبسکرائب کیا نوٹیفکیشن نہیں آتے وہ بھی دوبارہ گھنٹی کے بٹن کو دوبا کر آن نوٹیفکیشن کو آن کریں تو ناظرین سب سے پہلے جلتے ہیں اسلام آباد کے خبروں کی جانے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف نیوٹرل اور ان کی لائی ہوئی امپورٹڈ حکومت اب اس قدر بکھلا چکی ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے در پہ ہے اور جو بھی جنرلسٹ جو بھی صحافی پاکستان کے حق میں عمران خان کے حق میں عوال اٹھاتا ہے اس کا گلہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ پیر کے روز اسلام آباد میں بھی پیش آیا جہاں پر معروف یوٹیوبر جمیل فاروقی جو کہ اپنے ہی انداز سے ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس قسم کے کئی پروگرام سب سے پہلے جیو پر ایک پروگرام ہم سب امید سے ہے چلا کرتا تھا وہ بھی اسی قسم کی کومیڈی پلس پولٹیکل جو کومیڈی تھی اس پہ تھا یعنی بڑا ہرکے پھول کے انداز میں وہ جو ہے وہ تنظر منظر جس کو کہتے ہیں اس کو کیا کرتے تھے جمیل فاروقی بھی اسی طرح کا ایک پروگرام کرتے لیکن نیوٹرل کو اور امپورڈڈ حکومت کو اس قدر گراہ گزرا کہ ان کو اسلام آباد پہنچنے پر اسلام آباد سے بول نیوز کے دفتر سے باہر نگرنے پر گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں جب ان کو اسلام آباد سے ٹرانزٹ یعنی جس کو ہم رہ داری کہتے ہیں رہ داری میں کراچی پولیس کے حوالے کرنے کے لیے لجائے جا رہا تھا تو انہوں نے ایک اور بڑے ہی نامر صحافی کریڈبل صحافی جو ہیں ان کو یعنی فیصل عزیز صاحب کو جو باتیں بتائیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امپورڈڈ حکومت کس قدر بکھلائی ہوئی ہے اور کس قدر ظالمانہ طریقے سے صحافیوں کی زبان بندی کر رہی ہے آئیے ریڈیو منا گا ملکہ آپ کو ملکہ آئی ہے ہوا کیا آپ کے ساتھ جس بھی بات سول دیتا ہے اس میں کیا ہاں جب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوں میں نے سپی کے اوٹر پر جس بگوز ہم سپیٹنگی بات نہیں ہوں کوئی پریشانی کی بات مجھے ننگا کیا گیا ہے میرے کپڑے کتا رہے میرے چپیٹے ماری گئی ہیں اور اسلام آباد پونیس نے ٹرانزیٹ اس وقت میرا رمان لیا ہے کراچی سے ساہباد لگانے کے میری فیملی کو پتہ نہیں ہے میرے چینل کو پتہ نہیں ہے آپ پلیس یہ بات پہنچائیں آپ بلکل پریشان نہیں ہوں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ بہادری کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ 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 جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جمیل فاروقی پر کس کے ذر تشدد کیا گیا کہ وہ اپنی بات کو کرتے ہوئے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بتاتے ہوئے رو پڑے اور اب جو ہے وہ سوشل بیڈیا پر ایک ایسا گروپ بھی ہے جو ان کے اس رونے کو بھی مزاق کا نشانہ بنا رہا ہے تو یہ کہنا کیا غلط ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے اور اس کے دل میں کوئی تکلیف پہنچی ہو اس کی روح کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یعنی جو اس کی ایک عزت نفس ہے اگر اس کو جو ہے وہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہو تو کیا اس کے آنسو نہیں نکلیں گے کیونکہ ان یہ وہ لوگ ہیں جو غیرت مند ہیں تو غیرت مندوں کے تو آنسو بھی نکل آتے ہیں کیونکہ اگر ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے لیکن وہ لوگ جن کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ لوگ کبھی بھی کسی بات پر کسی قسم ان کا رییکشن نہیں کرتی ہے اس نے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو اب جو ہے اس بات کو مذاق کا نشانہ بنائے جا رہا ہے وہ صحافی جو لفافہ لے لے وہ صحافی جو مریم صفدر اوان کی ٹوکریوں کو قبول کر لے اس کو بحاضر گردانا جاتا ہے اور وہ جس پر تشدد کیا جائے ظالمانہ تشدد وہ عمران ریاض خان ہو وہ صابر شاکر ہو وہ کوئی بھی جا جمیر فروکی ہو وہ کوئی بھی ایسا سچ بولنے والا شخص کہ جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ ہوتے دیکھ کر اس پر تشدد ننگا کر کے تشدد کرنے تک اتر آئیں یہ اس قسم کی بزدلی اور بغیرتی کا ثبوت دینے والے لوگ جو ہیں وہ بحاضر سمجھے جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کے دن پورے ہو چکے ہیں اور اس قسم کی خرکتیں تو کسی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی نہیں ہوئی ہیں جو اب یہ امپورٹیڈ حکومت کرتی جا رہی ہیں دوسری خبر ناظرین آپ کو بتائیں کہ کل شہباز گل کے ایم این اے ہوسٹل کے کمرہ نمبر دو سو چھے پر چھاپا مارا گیا فیڈرلوجز اس کو کہتے ہیں وہاں پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں سے کچھ ایسی چیزیں برامت کرنی جو شہباز گل کے بھی نالج میں نہیں ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون رکھ گیا کون وہاں پر کئی دنوں سے شہباز گل تو پولیس کی علاست میں ہیں اور وہ کمرہ جو ہے وہ اس میں کون آیا کون گیا کیا بتایا جا سکتا ہے یہ تو کوئی ایسی مطلب پریننگ ہوئی ہے جس کے تحت جو ہے وہ پسٹل بھی نکال دیا گیا پاسپورٹ بھی نکال دیئے گئے اور جب ان سے پوچھا گیا شہباز گل سے تو انہوں نے کہا یہ کمرہ تو میرے زیر استعمال نہیں ہے یہ تو میرے نوکروں کے زیر استعمال ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ پسٹل نیا برینڈ نیو پسٹل جو ہے وہ کس ایسیچوں کا ہے کہ جس نے اس کمرے میں رکھ دیا یا کس ایسیس آپ کا ہے کہ جنہوں نے بوٹ کی نوک پر جو ہے جب ان کو بوٹ کی نوک پر حکم دیا گیا تو انہوں نے یہاں پر لاکر رکھ دیا اس قسم کے ظالمانہ ہتھکنٹے استعمال کیے جا رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی توپ بھی جو ہے وہ شہباز گل سے برامنہ کر دی جائے مجھے تو یوں لگتا ہے شہباز گل کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کوئی ایسا شخص تھا کہ جو ملک کے خلاف ساشے کر رہا تھا اور وہ محسن دعوڑ کا بھی کوئی بڑا استاد تھا اور وہ علی وزیر کا بھی بڑا استاد تھا اور وہ روپ دارے ہوئے تھا ایک پورا منشری کا لیکن یہ باتیں مجھے ایسے ڈکھتی ہیں فیبریکشن کی جا رہی ہے شہباز گل کی ذات کو ایسا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت مطلوب پسٹولیں نکر رہی ہیں بندوقیں نکر رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا توپیں نکر رہی ہیں اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا اس پر بچارے پر ڈالا جائے گا اور شہباز گل کا یہ بھی کہنا تھا جب انہوں نے ایک بڑے معتبر صحافی سے بات کی یہ وہ وہاں موقع پر موجود تھے اور انہوں نے جب یہ ساری واقعات بتائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شہباز گل یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں تو دشتہ چار روز سے بھوکڑ تال پر ہوں اور مجھے زبردستی کھانا بھی کھڑایا جاتا ہے اور ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہیں جو میری ڈائیوٹیکس لیول کو جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہیں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا شہباز گل کو جان سے مارنے کر کے وہ جیسا کہ بڑے دنوں سے آپ سن رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی بات کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہباز گل نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ میرے طرف سے اگر کوئی بیان آئے یہاں کوئی ایسی ویڈیو دکھائی جائے کہ جس میں میں اطرافہ جرم کر رہا ہوں تو سب لوگ یہ سمجھ دیں کہ وہ دباؤ کے تحت اور تشدد کے تحت جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کی یہ ہے اور وہ بیان میرا بیان نہیں ہے تو ناظرین یہ ساری صورتی حالت ہو ہے پاکستان کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لنڈن میں کیا ہو رہا ہے لنڈن میں اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپین کہنے والے جمہوریت کا مامو جان کہنے والے میاں بیمار شریف عرف نماز شریف بالکل خموش ہے ایسے ظلم و ستم پہ جو کہتے تھے کہ ہمارے دور میں یہ ہو گیا ہمارے دور میں صاحب کے اوزادی ملی وہ چونکہ بقاعدہ طور پر اس جرم میں شریک ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شریک جرم اور جو ہے وہ اس جرم میں بھائی کے ساتھ شریک ہے لہذا خموش ہیں اور ان کو اب نظر نہیں آرہا اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ پاکستان میں جو پاکستان فیڈر یونین آف جنرلسٹ ہے وہاں کے پریس کلپز ہیں جو یہاں یوکے میں جو پریس کلپ اتنے سارے پریس کلپ ہیں کہ آپ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکائیں تو وہ بھی کہے گا میں پاکستان انٹرنیشنل پریس کلپ کا صدر اور دوسرے سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا میں پاکستان یوکے کا صدر ہوں میں پاکستان پریس کلپ برطانیہ کا صدر ہوں پتہ نہیں کتنے پریس کلپ ہیں لیکن صافیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے صافیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ننگا کر کے تھانوں میں تشدد کیا جا رہا ہے لیکن بلکل گم سم ہیں کیونکہ ان کی مورگیج کی قسطیں جو ہیں وہ میں جو کہا کرتا ہوں وہ بیمار شریف کے بیٹے کے دفتر سے جاتی ہیں تو اس لیے بلکل خاموش ہیں کالے بلکل چہرے بدنما اور بدبودار صافی جو ہیں وہ اس لیے خاموش ہیں کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بولیں گے ہاں اگر جنگ اور جیوں کے دفتر پر تو حملہ ہوتا تو یہ اگر دم سے وہ پلے کارڈ لے کر ایک وہ جو ہے باہر نکل آتے اور وہ جی وزادی صاحبت کو خطرہ تقریریں نہ تقریر کرنی آتی ہے نہ کچھ کہنا آتا ہے نہ بس اٹھے سیدھی جو ہے وہ بولتے ہیں تو وہ نکل آتے لیکن اب چونکہ یہ معاملہ ہے مورگیج باندھونے کا مورگیج سمید ہے نا مکان جو لے کر دیا ہوتا ہے اس کی قسط کو مورگیج کی قسط کہتے ہیں تو جس نے مکان لے کر دیا ہوا ہے جنرلسٹ کو وہ اب جو ہے اس بات سے جنرلسٹ خوف زدہ ہیں خود کو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں صافت کا لیکن خموش ہے بلکل اور وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں بولا مہینے کی آخری طریقے ہیں تو میری قسط رک جائے گی اور بینک جو ہے وہ میرا گھر جو ہے وہ واپس لے لے گا اور میں بے گھر ہو جوں گا تو بے گھر ہونے سے بہتر ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے اب نظر نہیں آتے کہتے تھے وہ میاں بیمار شریف پاکستان چلا جائے گا اس کا ویزا اس کو ضرورت نہیں ہے یہ باتیں ساری یہ مورگیج صافی جو ہیں وہ کرتے تھے بہرحال ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کو بھی پھینٹی لگے گی جب ان کو پھینٹی لگے گی نا تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے ہم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحافت پر یہ جو برا وقت آیا ہے اس میں اپنے ساتھ کیوں کا ساتھ دیں بلکہ ان کے ساتھ آواز سے آواز بنے لیکن خموش ہیں سارے بڑے بڑے پیٹوں والے بڑے بڑے ٹڈوں والے جو ہے نا صافی وہ جو بڑے اپنے پھنے خان کبھی کراچی میں جا کے پی ایف یو جے کے جلسے ٹڈ کر رہے ہیں کبھی کوئٹا میں جا کے وہ جو ازادی صحافت کے جو ہے وہ کونسل سے منقت کر رہے ہیں سب خموش ہیں جمیل فروکی کو مارا جائے اے اس کو عمران ریاض خان ان کے ساتھ بتمیزی کی جائے یا کسی بھی صحافی بتشدد کی جائے خموش ہیں بلکہ کیونکہ آقاوں کی طرف سے اشارہ نہیں ہے وہ میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں چار پانچ لوگ اچھا یہی بات ہے جو جمیل فروکی کو جس معاملے میں ان کے خلاف تھانہ رمنا میں پرچہ درج کروایا گا یہی باتیں تو حامد میر نے کہی دی حامد میر نے کہا تھا کہ شباد گل پر پلوش میں تھانے میں تشدد ہوا ہے اور میں میرے ذرائع نے بتایا وغیرہ وغیرہ تو اب اس میں حامد میر کو تو کچھ کہا نہیں جا رہا لیکن یہ جمیل فروکی بیچارے جو ہیں شریف آدمین کے ہتھے چڑ گئے ہیں لیکن وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹکے گا تو جم جائے گا اور بڑی خبر ایک اور بھی میں آپ کو دوں گا کہ چیف نیوٹرل جو ہے اس کی حالت کیا ہے اور وہ کس قدر ذنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے کہ وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے جو یوٹیوبر ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں یوٹیوب کے جنرلسٹوں کے لیے ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو بیچاروں کو تشدد کا نشانہ بنا اور ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں وہ جو لا پتا کر دیا جاتے ہیں نامعلوم افراد کی جانب سے ان کا تو کوئی عطا پتا ہی نہیں ہے بیچاروں کا تو ابھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ جب ہمارا بھی لوگ بھی آنر ہوتا ہے تو ہمیں بھی جو کولڈ کالز آتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ کریں گے کیا مطلب کیا کریں گے آپ کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ نے ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو پھر آپ کے لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے میں یہ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں میں خود جا کر اگر کسی نے مجھے جو دمکیاں دیتے ہیں میں ناظرین آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ رہا ہوں کہ مجھے دمکیاں دی جاتی ہیں اور اگر مجھے اب کسی نے دمکی دی تو میں ان کے لوگوں کے دفاتل کے گھروں کے سامنے جاؤں گا اور وہاں جا کر پھر ان کی ایسی میں ان کی جو ہے نا وہ ان کو جواب دوں گا جو کہ میرا حق ہے اور اس میں میں پھر دیکھوں گا کہ کون گھروں سے باہر نکل کے میری بات کا جواب دیتا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی دمکیاں دی جاتی ہیں صحافیوں کو اندرونے ملک بھی بیرونے ملک بھی لیکن ہم پاکستان کی آواز بننے سے بلکل باز نہیں آئیں گے پاکستان کی آواز بنیں گے پاکستانی ہیں پاکستانی ہونے کی ایسی ایسی اوورسیز میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان کے لیے جدو جد کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہماری آواز بھی ہے ہماری جان بھی ہے ہمارا مال بھی ہے کیونکہ پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں